ای ٹی وی کی نمائندگی مباشر صاحب کر رہے ہیں سینئر بلیٹن پروڈیسر ہیں تو وہ اپنا پریزنٹیشن دے اسلام علیکم سیمنار کے صدر پروفیسر اقبال صاحب اور میرے استاد امتیاز علی تاج صاحب حسن فروغ صاحب اور جنرلزم میں صحافت میں میرے رہبر میرا یوب علی خان صاحب اور میرے سینئر ساتھی اور جنرلزم دیپارٹمنٹ کے شعبے صدر مصطفیٰ علی سروری صاحب سامین یہاں پر جتنے بھی معززین ہیں سب میرے سینئر ہیں تو ان کے سامنے شاید میں کچھ زیادہ نہیں بتا سکوں لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی معلومات کی حد تک کچھ پیش کروں تاکہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو میرے سینئر اس کو فلی فل کر سکیں سامین صحافت ایک فن ہے ایک بایوکار محضب پیشہ بھی ہے اکیسویں صدی کے نقلابات سے جہاں معاشرے میں بہت سی تبدولیاں رونما ہوئی وہیں اردو صحافت بھی اس سے متاسفے بغیر نہیں رہ سکی میتھو ارنال نے صحافت کی تعریف اس طریقی ہے جنرلزم ایز لیٹرچر اینہری یعنی صحافت اجلت میں لکھا گیا ایک عدب ہے جبکہ امریکی مصنف لارنس ارکیبل نے کچھ اس طرح کہا ہے جنرلزم ایز ایس سسٹیمیٹک اینڈ ریلیبل ڈیسیمنیشن اف پبلیک انفرمیشن پبلیک اوپینین اینڈ پبلیک انٹرٹینمنٹ یعنی صحافت جدی ذرائع بلاغ کے ذریعے عوام معلومات رائع امہ اور عوام تفریحات کی بازابطہ اور مستند اشارت کا فریضہ ادا کرتی ہے ایک زمانے میں اردو صحافت میں صرف اردو عدب یا پھر مسلمانوں کے مسائل کا تذکرہ ہوتا تھا اردو صحافت کو بھی ٹکنالوجی کے میدان میں دیگر زبانوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا لیکن اکیس سن صدی میں اردو صحافت نے صرف مسلمانوں کے آئیلی مسائل ملی مسائل اور شریعت کے معاملات تک محدود نہیں ہیں بلکہ اردو صحافت میں بھی خومی اور بینلخوامی مسائل کے علاوہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی پر اسی انداز میں گفتگو ہوتی ہے جس طرح دیگر زبانوں کی صحافت میں ہوتی ہے اردو صحافت میں جس طرح خبروں کی پیشکشی کے انداز میں تبدیلی آئی اس کی تازہ مثال کے طور پر ہم امریکی صدر براک اوباما کے ہندوستان دورے کو لے سکتے ہیں اوباما کے دورے سے پہلے اور دورے کے دوران جس طرح انگریزی میڈیا نے خبریں اور تفسیر پیش کی اسی طرح اردو صحافت نے بھی اپنے خارعین اور ناظرین کے لئے ہند امریکہ تعلقات کی تعلقات سے معلومات پیش کی نیوکلر ٹکنالوجی ماہدے کے فائدے اور نقصاد کی تعلق سے بھی اردو صحافت نے تفسیر پیش کی چھبیس گیارہوں کو ممائی پر ہوئے دہشتگردانہ حملے کے موقع پر بھی اردو صحافت نے دہشتگردی کے خلاف شامدہ ریپورٹنگ کی جس طریقے سے وہاں قیصر صاحب نے بتایا کہ اردو اغبارات کے سپلیمنٹس کے بارے میں تو یہاں سے اردو میڈیا نے ایک سپلیمنٹس کے ذریعے ایک انسائیکلو پیڈیا بن گئے ہیں اور وہ ہر موضوع پر اور مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے علاید علایدہ سپلیمنٹس شائع کرنا شروع کی خومی میڈیا کے گوشے کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی مہیم کی کمر توڑنے کے لئے اردو صحافت نے غیر مسلم صحافیوں کے تفسیر مضامین شائع کرنا شروع کی جب غیر مسلم تجزینگاروں کے تفسیر اور اردو صحافت کی زینت بننے لگے تو خومی میڈیا کو کچھ ہوش آیا اب وہ نیوٹل بننے کی کوشش کر رہے ہیں بات اردو صحافت میں ٹکنالوجی کی استعمال ہی کریں تو یہ بھی کسی انگلیش یا تیلکو اغبار کے ٹکنالوجی سے کم نہیں کمپیٹر کا استعمال اردو صحافت اور اغباروں کا لازمی جز بن گیا ہے کمپیٹر کے تعلق سے میں اغبار کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ الیکٹرونک میڈیا میں کمپیٹر کے استعمال کے بغیر کام کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اردو اغبار نے بھی انٹرنیٹ کے اہمیت کو سمجھا اس لیے اردو اغبار انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں اگر ای پیپر کا تذکرہ کیا جائے تو روزنامہ سیاست ہندوستان کا پہلا اردو اغبار ہے جس نے ای پیپر ایڈیشن کا آغاز کیا اور آج تقریباً تمام اردو اغبارات کی ای پیپر ایڈیشن انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں سامین جیسے امچہ علی طرح صاحب نے ای ٹی وی اردو کا تذکرہ کیا ہے تو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ای ٹی وی اردو نے صحافت کو بے شک ایک نیا رجحان دیا ہے تو جب ای ٹی وی اردو نے ایک صحافت کو نیا رجحان دیا ہے تو میں ای ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کس طریقے کے ای ٹی وی اردو کو کچھ مشکلات پیش آئیں یا کن حالات میں یہ کام کر رہا ہے تو ای ٹی وی اردو کا آغاز پند آغاز دو ہزار ایک کو ہوا گوشتہ دس سالوں کے دوران ای ٹی وی نے کئی اتار چراؤ دیکھے انتظامیاں کو کبھی مین پاور کی شکل میں تو کبھی ریوینیو اور ایڈویٹرزمنٹ کی شکل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ای ٹی وی گروپ کے چیئرمن جناب رامو جی راغی نے حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور اس کا نتیجات سب کے سامنے ہے اور ای ٹی وی کے پروگرام نیوز اور دیگر پروگرام ہر طرف پسند کے جاتے ہیں سب سے پہلے میں چینل سے ٹیری کاؤسٹ ہونے والی خبروں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ای ٹی وی سے ٹیری کاؤسٹ ہونے والی خبروں کا میار کسی بھی قومی سطح کے دیگر چینل سے کم نہیں ہوتا ہر دو گھنٹے میں آدھے گروپ کے ملے کے میں قومی اور بینوخامی خبروں کے ساتھ ساتھ اخلیتوں کے مسائل کو خاص کر شامل کیا جاتا ہے اردو زبان و عدب کے فروغ کے لیے اور اخلیتوں کے مسائل سیاسی سماجی اور ساتھ ساتھوں کے کامیاب کو جاگر کرنے کے لیے ایک مخصوص بلیٹن خاص بات پیش کیا جاتا ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد پلیٹ فارم ہے جو کسی اور چینل پر نظر نہیں آتا اسی طرح بینوخامی خبروں کے لیے عالمی منظر کے نام سے بلیٹن پیش کیا جاتا ہے اس بلیٹن میں مشریق وستہ اور مسلم دنیا کے علاوہ سائنس و ٹکنالوجی کے تاروخات سے معلومات پیش کی جاتی ہیں دیگر چینلوں نے بینوخامی خبروں کے لیے اب وقت تسکیا ہے جبکہ ای ٹی وی اپنے آغاز سے ہی اس کو جائی رکھے ہوئے سامین اکرام ای ٹی وی اردو حضراباد سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں اور ہمارے بہت سے ناظرین کا احساس تھا کہ ای ٹی وی حضراباد سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں کی خبروں کو بہت کم جگہ دی جاتی جبکہ ایسا نہیں ہے خبروں کے میار اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بلٹن میں شامل کیا جاتا تھا لیکن ریاست میں بدلتے ہوئے تیزی سے حالات شیاسی حالات اور ترقی کو دیکھتے ہوئے ایک بالکل اندرپردیش کے لیے ایک علایدہ بلٹن دکن ناما شروع کیا گیا ہے اس کے علاوہ وقت اور موقع کی مناسبت سے مباعث ہے اور خصوصی پروگرام پیش کیا جاتے ہیں یہاں موجود سامین کو شاید خبروں کے علاوہ دیگر پروگراموں کے بارے میں بھی معلوم واقف ہیں پھر بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ای ٹی وی اردو سے نشت ہونے والے مذہبی پروگرام اور تفریح پروگرام کا کوئی اور ثانی نہیں مذہبی پروگرام تو ہندوستان کے علاوہ باہر کے دیگر ملکوں میں بھی پسند کر جاتے ہیں اور اس میں قاہ عقیدے وغیرہ کا خاص خیار رکھا جاتا ہے اور تفریح پروگرام میں ہماری تحضیب کا خاص خیار رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ یعنی گھر کے خاندان کے تمام لوگ ایک سار بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں مشاعروں کے طریقے اردو کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سامین ای ٹی وی کار کر دے گئے اور مشکل سے مشکل حالات کا ڈٹکا سامنا کرنے کی اہم مجلس کے چیمین جناب رامو جی راو ہے رامو جی راو کو ایک دور اندیش کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تلوی اقبار ایناڑو کے بعد پھر ای ٹی وی چینل شروع کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ نامنہات قومی سطح کے جو چینل ہیں وہ دور دراز علاقوں کے خاص کا دہی علاقوں میں رہنے والوں کے عوام کے مسائل ان کے کامناموں کو جگہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے انہوں نے علاقے چینلوں کو قائم کرنا یا ان کا آغاز کرنا شروع کیا کیونکہ ہماری ملکی ستر فیصد اقوام دے ہی علاقوں میں رہش پذیر ہے اسی احمد کو سمجھتے ہوئے رامو جی راو نے اردو چینل سمیچ بارہ علاقے چینلوں کا جال بچھا جا جو آدھ دیگر اداریس کی نقل کرنے پر مجبور ہو گئے تو رامو جی راو کے یہ ایک ہی نہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اور بھی کئی گروپس ہیں کئی کمپنیس ہیں جس میں تقریباً چالیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں سامن میں یہ آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ای ٹوئی کو مین پورک کے لئے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری ضرورت کو معنازہ یونیو سیٹی کی صحت تک پورا کر رہی ہے لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ دنیا بر سے ہمارے ہاں خبریں انگریزی زبان میں آتی ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے آج کل ناوجوان انگریزی میں تو بہت ماہر ہیں لیکن وہ اردو میں لکھ نہیں سکتے ناوجوان نسل اردو صحفات سے جننا نہیں چاہتی میرے خود بعض ساتھیوں کا حساس ہے کہ اردو صحفات اور اردو سے جنئے لوگوں کو دیگر زبانوں کے صحفیوں کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اردو صحفات اور اردو صحفیوں کو بھی وہی مقاب حاصل ہے جو دوگر صحفیوں کو حاصل ہے آگست کے مہینے میں پارلیمنٹ میں اردو صحفیوں اور اردو صحفات کے تعلق سے تمام ارکان نے سیاسی وابستہ کی سبالہ کر ہو کر گفتگو کی اس پر خصوصی باتچیتوی مباعثہ ہوا سامن میں اردو صحفات کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جب امریکی صدر باراک اوباما خائرہ کے دورہ کیا تھا تو برستقیر کے مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اردو میڈیا کا ہی انتخاب کیا تھا اس کی مثال یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان نے موجود امریکی صفیہ دہری سے خاص کر حضر آباد آئے تھے انہوں نے ای ٹی وی کے اردو کے سٹڈیو میں بیٹھ کر تمام تخیر کے سماعت کی اور ہمارے موڈریٹر جنابہ یوبری خان ہی تھے اور ان کے ساتھ ہم دیگر دانشوروں کو بھی بلوائے تھے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً ایک گھنٹے تک ہمارے ساتھ یعنی کہ سب سے پہلے ای ٹی وی اردو کے ذریعے انہوں نے آباما کی تخیر کے اثرات یا اس کے ہونے آلے فائدے اور نقصانات کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کی میں اس فائدے یعنی کہ سیمنار کا یا مجھے جو موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیسٹی کے شعب صحافت اور دیگر میرے سینئر سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نئی نسل کو اردو صحافت کی طاری موڑنے کی یا ان کے طرف راقب کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آج کل اخبار سے زیادہ الانٹرانک میڈیا میں ٹی وی اور خاص کا جیسا ایف ایم ریڈیو وغیرہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ موقع ہیں تو یہ میں اپنے حد تک کسی حد تک کوشش کیا ہوں تاکہ میرے سینئر اس کو کمی یا زیادتی ہو تو اس کو فل فل کر سکیں شکریہ ساکشی ٹی وی کے جو نمائندے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ساکشی ٹی وی کے حوالے سے اردو کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے اپنی بات پیش کریں گے جناب ساکشی رحمت صاحب السلام علیکم جناب کیا اقبال حمد صاحب جناب وحاف قیسر صاحب جناب مصطفی علی سروری صاحب امتیاز علی تاج صاحب ایو علی صاحب اس کے علاوہ میدان صحفت کے میرے تمام ساتھی میرے سینئر اور میرے رہبر آج اس محفل میں موجود ہیں کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں طلبہ اور طالبات کی بھی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے تو میں صدر محفل کی اجازت سے بات کو شروع کرتا ہوں جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ساکشی ٹی وی پر خبرنامے کے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں کیونکہ رجحانات میں ایک رجحان یہ بھی ہے کہ الیکٹرونک میڈیا میں خاص کر سیٹلائٹ دنیا میں آندر پردیش میں بالقضوص تیلگو چینلوں کے درمیان اردو خبرنامے کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ تو شروعات سے ہی تھا امتیاز علی تاج صاحب دوردشن سے وابستہ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی کے دہے میں ہی دوردشن میں پندرہ منٹ کا ایک بلٹن شروع ہوا تھا اور آج بالترتیب اس کا اثر پرتے 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 آج تقریباً چار یا پانچ آندر پردیش کے سیٹلائٹ چینلوں میں اردو نیوز شروع ہو چکی ہے یہ خوش آئین بات ہے یہ ایک اچھا رجحان ہے یہ کس لیے پیدا ہوا کیونکہ اردو کے بولنے والے ہیں اردو کے جاننے والے ہیں اردو والوں میں ایسا پوٹنشل ہے کہ وہ صحافی بھی بن سکتے ہیں اور بننا چاہیے اور یہاں جو موجود احاطے میں طلبات طالبات ہیں اس بات کی واضح مثال بھی ہیں میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ساکشی کی طرف لوٹتا ہوں سب سے پہلے ساکشی ٹی وی میں ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ تلکو چینل کا آغاز کیا جائے لیکن ان منصوبے کے ساتھ میں تلکو چینل کے ساتھ ساتھ سیریز آف چینل یعنی الگ الگ زبانوں میں الگ الگ چینل کو شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور آج بھی ہے دوسرا چینل تھا انگریزی چینل جسے شروع کیا جائے اور تیسرے نمبر پر اردو چینل کا پروگرام بنایا گیا تھا جس کا پروپوزل آج بھی ساکشی میں موجود ہے لیکن اچانک ویز راست شکر اڈی کی موت سے ان تمام منصوبوں کو روک دیا گیا فی الحال کے لیے منصوب نہیں کیا گیا آگے روشن امیدیں ہیں کہ ایک چینل شروع ہو جائے اور اردو صحافیوں کے لیے بہتر مواقع مزید مواقع فراہم ہو اور ہوں گے مجھے جہاں تک امید ہے کیونکہ اس بارے میں ایک میٹنگ میں ہمارے ڈسکس ہو چکی ہے بنیادی طور پر خاکہ تیار کر کے میں نے دیا بھی ہے جہاں تک چینلوں میں اور جانات کا سوال ہے اخبار دوسری طرف ہیں چینل اپنی طرف ہے جیسا کہ میرے پیشرو ساتھی مبشر سعید نے کہا اور میرے استاد جناب امتیاز علی تاج صاحب نے بھی بتایا کہ سب میں اپنی اپنی کمیاں ہیں منفی اور مضبط پہلو ہیں لیکن جہاں تک جب تصویر کا ذکر آیا اخباروں میں تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ تصویر کا ایک ہی رخ ایک رخ کا مطلب میرے ایک پوز سے ہے ایک ہی پوز دیا جاتا ہے اگر کوئی سینشین کی اگر فوٹو آتی ہے تو اس میں ناظرین کی فوٹو نہیں ہوتی یا سائٹ پوز سے یا فرنڈ پوز سے ایک ہی جو ہے پوز سے فوٹو کھینچی جاتی ہے اور جہاں تک اردو اقبارات نے خبروں کو سمیٹا ہے اپنے دامن میں اس سے یہی لگتا ہے کہ جہاں سے بھی آپ اقبار پڑھیں مسلم اقلیت یہ چیزیں واضح اور صاف طور پر نظر آتی ہیں آنا چاہیے مشرق وستہ کی خبریں ہوتی ہیں مقامی خبریں ہوتی ہیں سارے عالم کے مسلمانوں کی خبریں ہوتی ہیں یہ بلکل ہونی چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا جتنی جگہ ہم انہیں دیتے ہیں اتنی جگہ دینا چاہیے چونکہ اقبارات میں ہمارے پاس صفحے بہت کم ہوتے ہیں انگریزی اور تلگو اقبارات کے مقابلے میں جب ہم کم باتوں میں مین پوائنٹس کے ساتھ اگر خبروں کو کم جگہ میں سمیٹ سکتے ہیں تو دوسری خبروں کو بھی اس میں موقع مل سکتا ہے یہ میرا اپنا سوچنا ہے اور جہاں تک دوسری بات ہے پروفیشنلزم آ رہا ہے ٹھیک ہے کرائم ریپورٹر کا پوز دیا جاتا ہے ایڈوکیشن کی بیٹ دی جاتی ہے ایڈوکیشن کا ایک ریپورٹر ہوتا ہے الگ الگ سیگمنٹ کا ایک ریپورٹر مقرر کیا جاتا ہے ڈیزگنیشن دیے جاتے ہیں لیکن کیا اس ڈیزگنیشن اس صحافی کے پاس اس جنرلز کے پاس کتنے دن ہوتا ہے اکثر بیٹ بدل جاتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جہاں مہارک جہاں ایک فیل میں ہونے جا رہی ہے ایک سیکشن میں ہونے جا رہی ہے اس پر اس کا اثر بڑھتا ہے میرے نظریت سے اس کے علاوہ خبروں کی جو زبان ہے اقوارات میں فسی و بلیغ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تھوڑا سا کم تھوڑا سی آسان بنی ہے لیکن ایک عام قاری تک جو بات عام زبان میں پہنچائے جا سکتی ہے آج بھی گنجائش محسوس ہوتی ہے یہ کیا جا سکتا ہے اور بھی زبان کو تھوڑا سا آسان کرنے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ بات کو متصر کرتے ہوئے میں ٹی وی پر آتا ہوں ٹی وی میں بھی زیادہ تر مسلم اقلیتوں سے جوڑی خبریں اور اسی طرح اسلامی نقطہ نظر سے زیادہ خبروں کو پیش کیا جاتا ہے سیاسی خبروں میں بھی ہم کوئی اسلامی نقطہ نظر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر جس خبر کو جس ڈھنگ سے پیش کیا جائے جو وقت کا تقاضہ ہے آج کے حالات کا تقاضہ اگر اس میں پیش کرتے ہیں تو اس کا ہم مربور صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے اور صحیح ایک رائے قائم کرنے کے لیے ہم آگے پاہ سکیں گے ساکشی ٹی وی بھی مجبور ہے دیگر چینل بھی مجبور ہیں کیونکہ جیسا کہ امتیاز علی تاج صاحب نے کہا کہ پولیسی کہیں نہ کہیں صحفیوں کو دبا دیتی ہے پولیسی کی وجہ سے ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں راج نیوز ہے ایچ ایم ٹی وی ہے تو اس میں آپ کو تلنگانہ کا زیادہ نظر آئے گا ساکشی ٹی وی ہے آپ کو رکنے پارلیمنٹ جو نوجوان ہیں چیئرمن ہیں ان کے بارے میں زیادہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اپنی اپنی پولیسی جہاں اثر انداز ہوتی ہے اور کئی چیزوں سے نہ صرف پولیسی میں لینے کے لیے مجبور کرتی ہے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے بھی مجبور کرتی ہے یہ ادو صحافت کی کچھ آج کے دور میں مجبوریاں ہیں کیونکہ فل فلیڈج ایک اردو صحافی جو کھلے دل سے اپنے پرگرام کو چلا سکے چینل کو چلا سکے اقبار کو چلا سکے اس طرح آج بھی مجھے کمی نظر آتی ہے کیونکہ جانب داری کا جو پہلو ہے وہ صحاف طور پر آیا ہوتا ہے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ کسی نہ کسی کمیشل آرگنائزن کی طرف جھکاؤ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو اگر ان چیزوں کو ہم دور کر سکیں اور آپس میں بیٹھ کے جیسے کہ مبایسہ بھی ہونے والا اس حوال اٹھنے والے ہیں تو یہ ایک صحافت کے لیے ایک بہت ہی مضبط پہلو ہوگا چونکہ وقت کم ہے بات پڑی تفصیل ہی ہو نہیں سکتی تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے مجھے یہ بولنے کا جو موقع دیا گا ہے اس کے لیے میں شکریہ آزا کرتا ہوں